سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن مضبوط رہیں عمران خان کا سپاہی ہوں جالی کیسز اور گرفتاری نہیں روک سکتے اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ میں سندھ کے کرپٹ مافیا کو بے نکاب کرتا رہوں گا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن مضبوط رہیں عمران خان کا سپاہی ہوں جالی کیسز اور گرفتاری نہیں روک سکتے انہوں نے کہا کہ میں سندھ کے کرپٹ مافیا کو بے نکاب کرتا رہوں گا پی ٹی آئی کے کراچی سے میں نے آفتاب جہانگیر کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ نے جو کچھ کیا اس پر پارٹی اپنا فیصلہ ضرور دیکھی پروگرام نظیم زہرہ ایکٹ ایج میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایسے فیلیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق ایکشن لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا سب کو ابھی تک کوئی اینڈیکیشن وہاں گورنر صاحب بھی ہیں وہاں پارٹی کے اور بھی لیڈرشپ ہے جو ایمین ایز وغیرہ کہیں سے کوئی اینڈیکیشن ابھی تک کوئی اپنا فیصلہ سنائے گی جو بھی ہے اور دیکھے جی کیا اس کی غلطی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہم لوگ ابھی مطلب آج میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے مصدق ملک ساتھ جیسے سینئے رات میں بھی یہ کہہ رہے کہ ابھی تک ان کو کیوں نہیں نکالا گیا شوپاس کیوں نہیں دیا گیا کیا ماضی میں یا کہہ دوسری پارٹی ایسی پرد آدھے گھنٹ کے اندر فیصلہ کرتی ہیں نہیں یہتنا نیک ہے ہوا ہے اس کے اوپر پارٹی بیٹھے گی اپنا فیصلہ کرے گی کراچی کی تنظیم موجود ہے پارٹی کے اندر مطلب ایک ڈیسپلین ہے وہ سارا اس کی غلطی ہے کیا کتاہی 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 ہے کہاں پر ہے اس کے پاس جو بھی فیصلہ ہوگا فقط کے سامنے ہوگا کراچے کے حلقہ پی ایس اٹھاسے کے زمنی اندخوابات میں پیپلز پارٹی کے یوسف بلوچ نے واضح بڑتری حاصل کر لی ہے چاریس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق یوسف بلوچ نو ہزار پانچ سو پچپن ووٹ لے کر آگے ہیں اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں اقتدار اندور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار بتائے گا اب تک کیا پوزیشن ہے یہاں پر جناب آپ کا پی ایس اٹھاسی ملیر کے الیکشن میں اگر ہم کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک واضح اکثریت حاصل کر لی ہے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا چاریس پولنگ سٹیشنوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف بلوچ نو ہزار پانچ سو پچپن ووٹ لے کر اب تک پہے نمبر پر ہیں حیران کن طور پر وفاق میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی دوسری پوزیشن بھی کھو دی ہے اور ٹی ایل پی کے سید کاشف شاہ ایک ہزار ساتھ سو تینٹالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار جان شیئر جنیجو ایک ہزار چھ سو چینوے ووٹ لے کر تیسر نمبر پر ہیں آرو آفیس کے اندر یوسف بلوچ خود آئے ہیں خود بیٹے ہیں ان کے ساتھ کوئی سرکاری وزیر نہیں ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی پوریس آئی نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کارکنان ہے ہم یوسف بلوچ ہیں یوسف بلوچ صاحب آپ کیوں نے بڑے بڑے گاڑیوں میں کیوں نے آئے یہاں پر بلٹ پروف بم پروف گاڑیوں میں اور کیا ریزلٹ ان کے لیے آئے یہاں پر سر ہم لوگ کو بلٹ پروف یا بم پروف گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہم عوام میں پیپس پارٹی کے نمائندے اور عوام میں رہنے والے لوگ ہیں اور صبح سے الحمدللہ میں انہی جیالوں کے ساتھ دنی دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں یہاں پہ پورے پیس میں ہم لوگ جہاں پہ گھوم ہیں کہیں پہ بھی ہماری طرف سے کوئی اسلاح نہیں دکھا ہوگا آپ نے جو ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں اور جنہوں نے لگائے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں آپ نے علی مادل شیخ پہ فائرنگ کر دی وہ میمن گھوٹ کے اندر سر اس میں ویڈیو میں کلیر نظر آ رہا ہے کہ کس نے فائرنگ کی اور کس کے کہنے بے کی ہے ہماری طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں جدید دور حرکیز کی ویڈیو لائیو آ جاتی ہے تو اگر ہم لوگ انہیں کوئی ایک پٹاکہ بھی پھاڑا ہوتا تو نظر آ جاتا ہے جبکہ سانگھڑ کے زمنی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ایک سو بیس پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آ گیا پیپلز پارٹی کے جام شبیر نے چوالیس ہزار دو سو پندرہ ووٹ حاصل کیے جس کے بعد ان کی جیت یقینی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے امیدوار صرف پانچ ہزار تین سو تیرہ ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں وقاس رحمانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں وقاس یہاں سے بھی پیپلز پارٹی کی جیت اب یقینی ہو چکی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جام نواز علی کے اندر زمنی الیکشن آج اس کا دن سا سب آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہو کر شام پانچ بجے اقتدام پذیر ہوا پرزارنگ آفیسر کی جانب سے تقریباً سوا پانچ ساڑھ پانچ کے لگ بک جو ایک پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آناؤنس کیا گیا اس کے پاس جام نواز علی کے جتنے بھی ایک سو پتیس سال کے پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر جو ہے بتاتری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گرفت مضبوط نظر آئی اب تک کی اطلاعات کے مطابق انچاس ہزار ستائیس ووٹ ایک سو پولنگ اسٹیشن سے جام نواز علی سے زمنی الیکشن میں حصہ لینے والے پیپلز پارٹی کے جام شبیر جو ہیں انہوں نے حاصل کیے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹھیک ہے تو واضح ایک سریعت انہیں یہاں پر مل رہی ہے بہت شکریہ وقاس رحمانی اس وارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ملوچستان اسمبلی کے حلقہ پیپی بیز پشین میں چالس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ چکا ہے پیڈی ایم کے مشترکہ امیدوار عزیزلہ آغا نے سات ہزار آٹھ سو چھتر ووٹ لے لیے جبکہ ملوچستان اسمبلی کے حلقہ پیپی بیز پشین میں چالس پولنگ سٹیشن کی صورتحالی ہے کہ نتیجہ آ چکا ہے پیڈی ایم کے مشترکہ امیدوار عزیزلہ آغا نے سات ہزار آٹھ سو چھتر ووٹ حاصل کیے ہیں ملوچستان اسمبلی کے حلقہ پیپی بیز پشین میں چالس پولنگ سٹیشن کی صورتحالی ہے اور اسی پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملوچستان عوامی پارٹی کے اسمت اللہ خان ترین پانچ ہزار چارس سو ساتھ ووٹ لے سکے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات سے مطارق الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کو غیر تسلی بخش کر آتے لیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اپنا موقف اپنایا کہ وائرل ویڈیو کا بھی پتہ لگا ہے جس پر ایکشن لے لیا گیا چیف جسٹس نے برہمی کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے دوہسار اچارہ کی ویڈیو کے بارے میں کمیشن کو ایک بھی نہیں تھا کمیشن کو دوبارہ تجاویز کے ساتھ ریپورٹ جمع کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور دیگر حکام پیش ہوئے چیف جیسے نے اس تفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے خرید و فروخت روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے پوری سکیم بتائی جائے انتخابات کیسے شفاف ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر بولے آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت تمام اقدامات کر رہے ہیں امیدواروں کی اہلیت جانچنے کے لیے نیب ایف ای اے نادرہ سٹیٹ بینک اور ایف بی آر سے ڈیٹا لیں گے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات کروانے کے لیے آئینی ترمیم لازم ہے وائرل ویڈیو کا ابھی پتہ لگا جس پر ایکشن لیا ہے چیف جیسے نے کہا کہ یہی تو افسوس ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو کے بارے میں کمیشن کو علم ہی نہیں تھا صرف دفتر میں بیٹھ کر کام نہیں کرنا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں نہ بعد کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتا ہے جسٹری جاد الہیسن نے ریمارکس دیے کہ دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو کا الیکشن کمیشن کو آج پتہ چلا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کیا الیکشن کمیشن نے کسی سینٹر کو نا اہل کیا چیف جیسے نے کہا کہ خرید و فروخت انتخابات سے پہلے ہوتی ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے انتخابات کے بعد دیکھیں گے کیا الیکشن کمیشن انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنا نہیں چاہ رہا ادارات نے الیکشن کمیشن کو نئی تجاوید کے ساتھ ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت بہت تک ملتوی کر دی امانت کی شکوری 24 نیوز اسلام آباد پاکستان مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات کے طریقہ کار پر آئین کی واضح شک موجود ہے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا بہت بڑا علمیہ ہوگا امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو دعو پر نہیں لگایا جائے گا پاکستان مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات کے طریقہ کار پر آئین کی واضح شک موجود ہے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا بہت بڑا علمیہ ہوگا انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف اور حکومتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو دعو پر نہیں لگایا جائے گا وزیراعظم نے فیصل وارڈا کو سینٹ ٹکٹ دینے پر تمام اعتراضات مسترد کر دیئے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں خیبر پختونخواہ سے لیاقت ترقی کا نام فائنل کر کے نجی اللہ خٹک سے ٹکٹ پاپس لے لیا گیا سن میں سیف الابڑو اور بلوجستان میں ظہور آگا پر بھی بھرپور اعتماد کا اصحاد کیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا اس پارلیمانی پارڈے کے اجلاس میں کیا اہم فیصلیں ہیں جو کیے گئے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جماعت کے اندر بود ریزسٹرنس پائی جا رہی ہے اور اس کا اندازہ وزیراعظم ایان خان کو بھی ہو چکا ہے پی ٹی آئی کیا ذات کو بھی ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر جو بڑے جو نام تھے جس میں سب سے پہلے جو ہے شہزاد اکبر بابا روان وہ سائٹ پر ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف جو بتایا جا رہا ہے کہ جو بسنس مین ہیں جو بڑے نام جو سامنے آ رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے آج جو پارلیمانی جو پورٹ اجلاس ہوا ہے اس میں فیصل وارڈا پر جو کہ تنقید اور اسی پی ٹی آئی کراچی سندھ کی طرف سے ان کو مصرد کی گئے ہیں تمام تر تحفوزات اور فیصل وارڈا کو ہی ٹکٹ دینے پر دوبارہ جو ہے ایک حکم سادر کیا گیا اور وزیراعظم ایمان خان نے کہا ہے کہ سنیٹ کے یہی امیدوار ہوں گی جبکہ چکے بھی کہ لیاکت طرح کئی کو اتارا کیا ہے میدان میں سنیٹ کے میدان میں اور نظی اللہ خٹک سے ٹکٹ واپس دیا گیا ہے اچھی طرح آج امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سہف اللہ عبرو پر بھی بات ہوگی زہور آگا پر بھی بات ہوگی لیکن سن میں سہف اللہ عبرو گستان میں زہور آگا پر بھی اعتماد برکران رکھا جا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آبیس کا آنی اپڈیٹ کر رہے تھے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسے کہتے ہیں کہ ووٹ خریدنے والوں کی ویڈیو موجود ہے دوہزار اٹھارہ میں جنہوں نے ووٹ کے لیے پیسے لیے اور دیے وہ آج بھی اہدو پر ہیں کیا جیمن نیب نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی انصاف اور احتساب کے دہرے نظام نہیں چل سکتے ووٹ خریدے کے سینٹ کے دوہزار اٹھارہ میں جس کی ویڈیو موجود ہے وہ ایم پی اے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت کے چیف منسٹر نے یہ پیسے دلوائے وہ چیف منسٹر آج وزیر دفاع ہیں جس آدمی کی پارٹی کے لوگ یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ آج ملکہ وزیراعظم ہے کمیٹی میں آئی گئی ہے کمیٹی میں وہ لوگ ہیں جو خود اس کام میں ملبس ان لوگوں میں کیس کیوں نہیں بنا چیئرمن نیب کو نظر نہیں آتا اس نے ویڈیو نہیں دیکھی یہ انصاف کے دورے نظام احتساب کے دورے نظام نہیں چل سکتے جتنی کرپٹ حکومت آج پاکستان میں ہے پاکستان کی تحریک میں نہیں آئی میاں صاحب پاکستان کے شہری ہیں تین دفعہ کے وزیراعظم ہے کسی کرپٹ حکومت کو ان کے پاسپورٹ نہ دینے کا اختیار نہیں ان لوگوں کو قانون کی سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کو قانون کی برواہ نہیں ہے میاں صاحب علاج کروانے گئے ہیں جب علاج مکمل ہو جائے گا پاکستان واپس آگے گا میاں نواز شریف کے پاسپورٹ کی میاد آج رات ختم ہو جائے گی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا اس عبالے سے کہنا ہے کہ ای سی ایل میں نام شامل ہونے پر نیا پاسپورٹ جاری نہیں ہو سکتا کہتے ہیں نواز شریف واپس آنا چاہیں تو سیٹیفکیٹ جاری کر دیں گے پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا ویڈی کنسلٹین چیشنان آف فورن آفس آئی کین ایشو ای ٹی دی دس از دا اونلی پاور آئی ہی ہے ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا پاسپورٹ کیونکہ ان کا نام بیس اگست دوزار اٹھارہ میں ای سی ایل پہ آگیا ہے جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا کوئی سرپرائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ ایلیکشن جیتے گا اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کانسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے ورنہ لوگ کسی صورت میں بھی اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں آپ کے لئے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا تحریک انصاف نے ممنوع خیل ملکی فنڈنگ کیس میں چار ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے موصول ہونے کو تسلیم کر لیا اکبر اس بابر کا حصہ والی سکینا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان چار ملازمین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے رائے جائیں زشان بھٹے کے رپورٹ دیکھئے تحریک انصاف کی ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات کے لئے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا سکروٹنی کمیٹی کے سربراہ ڈی جی لا مصروفیت کے باعث اجلاس میں شرکت نہ کر سکے دو رکھنی سکروٹنی کمیٹی نے اکبر اس بابر کے اعتراضات کا جائزہ لیا سکروٹنی کمیٹی اجلاس میں تحریک انصاف نے چار ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے موصول ہونے کو تسلیم کر لیا اکبر اس بابر نے تحریک انصاف کے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سٹیٹ بینک سے منگوانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف نے قبول کیا ہے دبائی سے ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے سیکٹری فائنائنس نے خود تسلیم کیا ایک دستویز کو جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چار ملازمین کی نشاندہی کی گئی تھی اور یہ اس میں ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان اور بیرون ملک سے ڈونیشنز وہ قبول کریں تحریک انصاف نے دوہزار گیارہ میں ان ملازمین کو اجازت دی تھی کہ وہ ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے لیں سکروٹنی کمیٹی اجلاس میں درخواست گزار اکبر اسبابر اور تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور فیناس ٹیم کے ہمراہ سکروٹنی کمیٹی میں پیش ہوئے تھے زیشان بھٹی ٹونٹی فور نیوز اسلام آباد خیبر پختنخواہ کابینہ میں پھر تبدیلی آگئی وزارت قانون کا کلمدان میٹرک پاس وزیر اکبر ایوک کو مل گیا اکبر ایوک کے پاس بلدیات کا کلمدان بھی موجود ہے جبکہ دوسری جانب آتف خان کی بھی صبحی کابینہ میں واپسی کی تیاریاں ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ آتف خان کی ناراسی دور ہو گئی ہے اور وہ جلد کابینہ کا حصہ بن جائیں گے ذرائع کے مطابق آتف خان کو سیاحت کا کلمدان سونپا جائے گا کچھ مہنگائی کی بات کرتے ہیں رمضان المبارک سے قبل ہی ناجائز منافع خوش سرگرم ہو گئے لاہود میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا دال چنہ اور سفید چنے کی قیمتوں میں پینتیس روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو گیا شہری سیخ پا ہو گئے کہا کہ خان صاحب غریبوں پر رحم کریں مہنگائی کنٹرول کریں یا اقتدار چھوڑ دیں اسی بارے میں شہزاد خان عبدالی کے رپورٹ دیکھیں رمضان المبارک سے ایک ماہ قبل ہی گرام پروچوں اور ناجائز منافع خوروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا دال چنہ اور سفید چنے کی قیمتوں میں خوش شبہ اضافہ ہو گیا دال چنہ اٹھار روپے مزید مہنگی کر دی گئی جس کے بعد اوپن مارکٹ میں دال چنہ ایک سو اٹھاون روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے ہر روز ریٹ بڑھ جاتے ہیں دالوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں چینی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کے لیے دیکھیں آگے میں رمضان آ رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے یہ جو دالیں ہیں یہ ممپائی ہو گئی ہے دالیں شالیں جو ہیں مہنگی ہو گئی ہے نہیں تو جو ہے جو لوگ رمضان کے مینہ آ گیا تو یہ اور مہنگی ہو رہی ہیں اسی طرح سفید چنے کی قیمت میں زبردست تیزی دیکھی گئی سفید چنے کی قیمتوں میں 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد سفید چنے کی نئی قیمت 135 روپے فی کلوگرام ہو گئی دالچنہ اور سفید چنے کی قیمت میں زبردست اضافہ پر شہری پریشان ہو گئے اور حکومت پر کڑی تنقید کی رکشہ ڈرائیور محمد نواز نے کہا کہ خان صاحب آپ کو ووٹ دیئے اب مہنگائی سے جینا مشکل اور مرنا آسان ہو گیا ہے نیمگائی کرتی ہے جی اب آم بندے کے جینے کے لیے گزارہ ہی نہیں ہے وہ مر جائے اس سے بہتر ہے میں نے خود آپ کو ووٹ دیا کیوں کہ تبدیلی آئے لیکن نہیں وہ نواز شریف ہی ٹھیک تھا اوپر مارکٹ کے کریانہ فروش کہتے ہیں دالچنہ اور سفید چنے مہنگے ہونے سے بیسن کی قیمتیں بھی بڑھیں گی دھند کی صورتحال کی بات کریں تو لاہور سمیت بنجاک کے مختلف علاقوں میں دھند نے زندگی دھندلا آتی ہے جریکٹر محقبہ موسمیات خالد ملے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جنوری میں دھند کم پڑی جس کے اثرات فروری میں سامنے آئے ہیں دھند کے خواب میں کے حوالے سے بارشوں کی ضرورت ہے لیکن فروری میں بارش کے امکانات خاصے کم ہیں نہیں ہوتی لیکن سمپل یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو لاہور اس کے گیتون و ایون ایڈیا کے امرت پر اور ان ایڈیاز پہ ہائی پریشر ڈیویلپ ہو گیا ہے اور اس کو معاشر کی اویلیپلیٹی بھی اس طائر سے ہو رہی ہے جس کے وجہ سے یہ دھند بن گئی ہے لیکن یہ اس کا سلسہ میکسیمم دو دن اور دو دن کے بعد یہ دن جو ہے یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی بلکہ جو اس کی دنس پوزیشن ہے وہ بلکل نہیں رہے گی شیلو سے جو ہے وہ اس کے سپورٹ رہ جائیں گے اور اس کے بعد نارول پوزیشن ہو جائے گی امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں شدید برفبار ہی جاری ہے خون جماع دینے والی سردی سے نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی اور درجہ حرارت خطناک حد تک کم ہو گیا ہے لاکھوں افراد کو بجلی کی فراہمی موطل ہونے سے نظام زندگی متاثر ہوا ہے ٹیکسز، الاباما اور ایکون، اوکلاہوما، کینسز، گینٹگی اور میسیسپی میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی پروازیں منسوق کر کے ہوسٹن کے دو ائرپورٹس بھی مند کر دیے گئے ہیں ساتوں ریاستوں میں فوری امداد کے حوالے سے نیشنل گارڈز بھی تائینات کیے گئے اور کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں برکی کمکموں کی روشنی میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیم میں پریکٹس کر رہی ہیں اس بارے میں یہ دفصالات بتا رہی ہیں محمود ریاس جی محمود بتائیے گا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں موجود ہیں جہاں برکی کمکموں کی روشنی میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹیڈ پریکٹس کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شادہ پخان ہے جو کہ انجری سے صحتیاب ہوگے دوبارہ انہوں نے جو ہے ٹیم کی قیادت سمالی ہے جبکہ ملتان سلطان نے پاکستان ٹیم کے جو وائس کیپٹن ہے محمد رزوان ان کو اپنا کپتان نامزد کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے ٹیم جو ہے اس وقت دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں پریکٹس کر رہی ہیں اور یقیناً بیس فروری کو پہلا میچ کھیلا جائے گا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کینگز کے درمیان اور آج پی سی بی نے جو ہے وہ ٹکٹس بھی اناؤنس کر دی ہیں کل صبح دس بجے بکمی ڈاٹ پی کے سے آن لائن ٹکٹ جو ہے وہ دستیاب ہوں گے اور لوگ جو ہے وہ ان آن لائن ٹکٹس کو خرید کر فیملی کی صورت میں بھی اور انڈیویل انفرادی حیثیت میں بھی میچ دے سکیں گے یقیناً ان کو کچھ پروٹوکالز کا کووٹ کے ایس او پیس کا خیال رکھنا ہوگا ان کو ماسٹ لگانا ہوگا سینیٹائزر یوز کرنا ہوگا اور ایک جو سماجی فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جو ان میچز کو دیکھ سکتے ہیں یقیناً پریکٹس سیشن جاری ہے مختلف وقت میں آج اس سے قبل بھی جو ہے وہ پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز نے پریکٹس کی تھی انیس فروری تک یہ پریکٹس کا سلسلہ جاری رہے گا جس کے بعد بیس فروری کو جو ہے وہ پی ایس ایل سکس کا آغاز ہوگا جی بہت شکریہ محمود ریاض پیشل سٹوڈیو سے اب تک کے لیے ہمارے ساتھ بھی